راجی سبا کی رکن ناصر حسین نے کے پی سی سی کے دفتر میں ایک پرس کانفرنس کیا اور انہیں کہا کہ تیجے سوی سوریہ کو کورونا ویرس سے زیادہ خطرناک ان کے دماغ میں ایک ویرس ہے اور وہ کمیل ویرس ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے تیجے سویہ کے اس قدم سے کہیں نہ کہیں پورے ریاست میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے ان کے اس طرح کے بیانات ایک بچپنا ہے اور ایک بےہودگی ان کے کام میں شامل ہے آج چاہے وہ تیجے سویہ ہو یا جوہی بھی elected representative ہو ان کو سوال سرکار سی کرنا چاہیے کہ ہمارے راجیے میں اوکسیجن کیوں نہیں ہے رمڈیزیور انجیکشن کیوں نہیں ہے ٹاکسیلین سب انجیکشن کیوں نہیں ہے کیوں ویکسین مل نہیں رہے کیوں بیٹس نہیں مل رہے کیوں جو ہے اوکسیجینیٹیڈ بیٹس نہیں مل رہے ان تمام چیزیں پر سوال اٹھانا چاہیے چامرہ نگر میں جو گھٹنا بھی ہے جس میں اٹھائیس لوگ بینا آکسیجن کے آکسیجن نہیں رہنے کے وجہ سی جو اپنی جان گواب اٹھے ان کے بارے میں جو پورے کرناٹکہ راجیے میں پورے جو ہے کرناٹکہ کی ریاست میں جس طرح سے چہل پہل مچ گئے تھی جس طرح سے لوگ سرکار کو کرٹیزیز کر رہے تھے اس کو جو ہے اس پر پردہ فاش کرنے کے لیے اس پر جو ہے اس کو انہوں نے ایک کل ایک ڈرامہ کیا ہم تو کہہ رہے ہیں بی بی مپے میں کوئی گھڑور کر رہا ہے تو اس کو آپ کاروائی کیجئے لیکن بی بی مپے کس کے انڈر ہے بی بی مپ آج ایڈ میeliaٹر کے انڈر ہے ایڈ میchineٹر کس کے انڈر ہے منیسٹر انچاج پر بی بی مپ اور منیسٹر انچاج پر بینگ گھڑ کون ہے وہ آپ کے چیف منیسٹر ہیں اگر آپ بی بی مپے میں صحیح سے ہینلنگ آپ نہیں کیے آپ بیڈنگ کا صحیح سے ہینڈل نہیں کی تو کون فیل ہوا تو آپ کی سرکار فیل بھی آپ کے منطری باہر نہیں نکل رہے ہیں آپ کے ایم ایل ایم پیس باہر نہیں نکل رہے ہیں تیجہوں سے سوریا خود کہاں دکھائی تے رہے تھے تو وہ تو چنو لڑا نہیں جا رہے تھے ابھی آئے ہیں وہ تو آپ لوگوں کی بیچ میں نہیں رہیں گے لوگوں کو سمجھ سیاں کوئی حل نہیں کریں گے آ کے اس طرح کا ڈراما کریں گے انہوں نے آ کے بینگلور ساؤت کی وار روم میں جا کے ہنگامہ کر کے بولا کہ یہ سترہ لوگ جو ہے بیٹ بلیک کر رہے ہیں پیسہ لے کے بیٹس بیٹ رہے ہیں یہ سترہ لوگ کھونے ہیں دو سو پانچ ادنی ہوا پہ کام کر رہے ہیں جسے جو ہے ہواں کا جوائن کمیشنر انٹریو لے کے آؤٹسورس کیے ہوئے ہیں یہ دو سو پانچ ادنی میں سترہ لوگ ماتر سترہ جو ہے مسلمان ہیں صرف مسلمان کے نام پڑھتے ہیں چون دوسرے کمیونٹی کے نام وہاں پہ لکھے تھے ان کو دکھائی نہیں دیت رہتا اور یہ بلیک کر رہے ہیں کر کے تیجہ سوی سوریہ کو کیسا بتائیں یہ کیا انویسٹگیشن کیے ہیں یہ کیا انکوری کیے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ان کو بولن سنگل آؤٹ کرنے کے لیے یہ بلیک کر رہے ہیں کر کے یہ کیوں آخر کر جو ہر چیز میں ہندو مسلم کرتے ہیں یہ کیوں مسلم کمیونٹی کو کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں ان کی جتنے بھی ٹویٹس دیکھو انٹی مسلم ہوتے ہیں ایک پاگل انسان ہی اس طریقے کے حرکت کر سکتا ہے ان کے جو ہے وہ سی اے انہار سی کے ٹیم پہ پنچار والا انہوں نے بولیا عرب کے عورتوں کے بارے میں کچھ گندی سندی بات انہوں نے ٹویٹ کی تھی سارا اتنا تھو تھو ہوا لوگ تھو تھو کیے اور اس کے بعد نے اس کو ٹویٹ کو ویڈراؤ کرنا پڑا اس کے بعد میں تبلیغی جماعت کو لے کے غلط صلاح ٹویٹ کیا ہے ہسٹری کو لے کے غلط صلاح ہسٹری جو ہم لکھے رہتے ہیں اور ٹویٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ہندوستانی لوگوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں یا نہیں ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ہندوستان کو تڑھنے کے لیے کر رہے ہیں یہ تو ان کی حرکتیں سارے انٹی نیشنل حرکتیں ہیں یہ تو جو ہے سمسیا کچھ اور رہتی ہے آنکھیں کچھ اور ہواں پر غصہ دیتے ہیں کچھ اور کر دیتے ہیں ان پر یہ جو ڈائیورٹ کرنے کی جو پوری کوشش ہے تیجیسوی سوریا، ایشور اپا، ان جیسے لوگوں کی ان کی سرکار کی جو ناکامی ہیں ان کے سرکار کی جو فیلیورس ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کیلئے کر رہے ہیں مائن ڈائیورٹ کرنے کیلئے کر رہے ہیں آٹینچن ڈائیورٹ کرنے کیلئے کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد جو سترہ مسلمان لڑکوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے اس کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے یہ کون ہوتے ہیں یہ نکالنے والے یہ کون ہوتا ہے اس طرح بولنے کے لیے ان کے خلاف ہمارا جو law of the land ہے اس کے تحیت ان کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے ہم اس میں کاروائی بھی ڈیمنٹ کریں گے ہم اس کو کوٹ کے دروازے کھٹ کھٹ آئیں گے ہم پوری طرح سے جو حلوم اس میں لوگوں کے بیچ میں اس بات کو لے جائیں گے کہ یہ سانسہ جو ہے لوگوں کو ریلیف دلانے کے بجے کوویڈ کے ٹیمپے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے ٹیمپے یہ وہ چھوڑ کر یہ کوویڈ میں جو ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آکے دن رات جو بیٹ کے مدد کر رہے ہیں ان کو ہندو مسلمان میں باٹ کر یہ پورے کوویڈ کا جو ریلیف کا کام چل رہا ہے اس میں روڑے اٹکانے روڑے کے ڈالنے کا ایک کام کر رہے ہیں جبکہ مسلمان پرک لین پر کام کر رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کی بوڈی جو نہیں لے رہے ہیں وہ ایسے لگوں کو تقفی نکاہ آئے کر رہے ہیں دیکھیں یہ وبا کے ٹیمپے پینڈیمک کے ٹیمپے ہندو مسلمان کیا ہے کئی جہاں دیکھیں تو مسلمان وہ جو رامنا ستے جو مٹکہ لے کے جاتے ہیں وہ لے کے گھوم رہے ہیں کئی جگہ کھڑے ہو کے جھلا رہے ہیں کئی جگہ کوویڈ ڈیڈ باڈیز کو لے جا کے دفنا رہے ہیں کئی جگہ ہندو مسلم ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں کئی جگہ ہندو مسلمانوں کو مدد کر رہے ہیں یہ وبا کے ٹیمپے ہندو مسلم سی کسائی اونچ نیچ کیا ہے یہ تو ایک مانویتہ کی بات ہے انسانیت کی بات ہے اس میں انسانیت کے طور پر ایک دوسرے گھر کوئی مدد کرنا تھوڑی ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کوئی کوئی انفیکٹیٹ جاتا ہے تو تھوڑی وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر کے ہندو ہے مسلمان ہے نرس کے ہندو ہے مسلمان ہے ہسپیٹل کے ہندو کی ہے مسلمان کی ہے یہاں پہ تو سارا ہندوستان ایک ہو کے اس وعبا کے خلیف لڑنا چاہیے اور لڑ بھی رہے ہیں لوگ اور جو لڑ رہے ہیں ان کی ہاؤنسلے افضائی کرنا چاہیے ان کی احمد افضائی کرنا چاہیے اس میں جا کے اس طریقے کی حرکت ایک ایم پی ایک ایک ایلیکٹرٹ رپیزنٹیٹو ہو کے اس طریقے کی حرکت کرے گا تو درار نہیں پڑے گی جو سماج کو توڑتا ہے جو دیش کے لوگوں میں جو بٹھوارہ کرتا ہے جو دیش کے لوگوں میں جو درار داتا ہے اس کو تو میں کہوں گا وہ انٹی نیشنل ہے سب سے بڑا انٹی نیشنل ہوئے تو یہ جو حرکت یہاں پہ جو کی گئی ہے اس کو تو ہم بہت لائٹلی نہیں لیں گے اس کے خلاف لڑائی کریں گے ساتھ میں ہم اپیل کریں گے کہ اس طرح کے حرکتیں ہوتے رہتے ہیں اس طریقے کے جو دماغ میں جن کے کیڑا ہے جو دماغ میں جن کے کمونل وائرس ہے ایسے لوگ رہتے ہیں ہمیشہ لیکن ان کو نظرانداز کر کے ہم لوگوں کو جو ہمارا کام کرتے رہے ہیں ہم لوگ انسانیت کا کام کرتے رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو آگے بڑھ کے جو ہے کوویڈ ریلیف کے لئے کام کرنا چاہیے دیکھیں جس طرح کی کا وائرس یہ پھیل آ رہا ہے تیجسفی سوریہ جو ان کے دماغ میں کمونل وائرس ہے اب یہ کوویڈ وائرس کرونا وائرس کے خلاف تو ویکسن پورے دنیا میں مل گیا کئے جگہ ویکسن بن رہا ہے ویکسن بڑھ بھی رہا ہے اب یہ ضروری ہے کہ ان کے دماغ میں جو کمونل وائرس ہے اس وائرس کو کل کرنے کے لئے اس وائرس کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگوں کو ویکسن ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس جتا دینجر ہے اس سے زیادہ دینجر ہے کمونل وائرس ہے تو ان کے دماغ کے کمونل وائرس کو بھی ہم لوگ کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نئے تو یہ اس طرح سے یہ حرکتیں کرتے رہیں گے تو پتہ نہیں ہماری سماج کو اور دیش کو کتنی باریں باتیں گے